اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآلہ وآسحابہ اجمائین اما بعد ناظرین اکرام مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جب ایک نمازی داخل ہوتا ہے تو اسے کس طریقے سے جماعت میں شامل ہونا چاہیے ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے کتنے ہی بھائی ایسے ہیں جو وضو خانے سے وضو کر کے یا مسجد میں داخل ہو کر باوضو بھی گھر سے آئے ہیں تو جماعت میں شامل ہونے کے شوق میں وہ بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے بعض لوگ گر بھی جاتے ہیں اور اگر وضو خانے سے آدمی نکلا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیر گیلے ہیں کبھی کبھی وہ فسل جاتا ہے گرتا ہے اور اس میں بڑا نقصان بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بوڑے آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پیر کی یا کولے کی اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ وہ مہینوں پھر بستر پر ہوتا ہے زیرہ علاج ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں ہر چیز کا عدب ہمیں بتایا ہے صحیح بخاری میں 635 نمبر پر ایک حدیث ہے وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نحن نسلی معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کیا بات ہے لوگوں نے کہا ہم نماز کے لئے جلدی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو فَلَا تَفَعْلُو ایسا مت کرو فَعَلَيْكُمْ بِسْسَكِينَةِ اِذَا اَتَيْتُمُ السَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِسْسَكِينَةِ جب تم لوگ نماز کے لئے آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ اور سکون اور وقار کا لحاظ رکھو اسی طرح فَمَا عَدْرَكْتُمْ فَسَلُو جتنی جماعت تمہیں مل جائے اسے ادا کرو امام کے ساتھ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُو اور جو رہ جائے جو چھوٹ گئی ہیں رکعات انہیں بعد میں مکمل کر لو پورا کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں تو سکون اور وقار کا لحاظ کریں اور آرام سے چلیں جتنی رکعات ہمیں امام کے ساتھ مل جائیں اتنی رکعات امام کے ساتھ ادا کریں اور جو رہ جائیں ان کو امام کے دونوں طرف سلام مکمل کر لینے کے بعد کھڑے ہو کر ہم ان رکعات کو پورا کر لیں تو یہ عدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز میں شامل ہونے کے سلسلے میں تعلیم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ارشاد کو اس ہدایت کو اپنے سامنے رکھیں اور مساجد کے عدب کو بھی محلود رکھیں نماز کے عدب کو بھی محلود رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں یقیناً فائدہ ہے ان پر عمل کرنے میں ہمارے لئے نجات ہے ہمارے لئے فلاہ ہے اور کامیابی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین